بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام کے علیہ مبارک کا چل دہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹہ مبارک برابر اب آگے چلتے ہیں کہ بعیدہ ما بین الملک بینی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے درمیان دوری تھی بعیدہ بحثوں آگے دی یعنی کہ یہ طاقتور مرد کی علامت ہے کندوں کا ذرا چوڑا ہونا تو یہ عبزر علیہ السلام اللہ تعالی نے یہ خصوصیت عطا فرمائی دونوں مونڈوں کے دریمے ہم ذرا فاصلہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوئی مغید اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخم الكرادی سی حضور علیہ السلام کی ہڈیا مبارک حضور علیہ السلام کی ہڈیا مبارک جو جوڑوں کی ہڈیا تھی وہ قوی جی وہ قوی تھی بہت سمجھنا گی ذخم الكرادی سی انبر المتجر دی دی نناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیا مبارک قبی تھی اور بڑی تھی یہ بات ہوگی انبر المتجر دی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کپڑے اتار دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک اور روشن ہو جاتا بہت سمجھنا گی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ حضور علیہ السلام کے جو بدن مبارک کیسے ظاہر ہوتا وہ تو تھا ہی بعض افقار جی اندر پہ کیا ہوتا ہے جو دو بدن کا حصہ کپڑوں میں چھپا ہوتا ہے اس پر گردو غبار نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے حضور علیہ السلام کی کپڑے اتار تھے تو روشن اور چمکدار نظر آئے موصول ما بین اللبت و سرورتی جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ناف اور سینہ کے درمیان موصول موصول کا معنی ہو تھا منہ موصول ما بین اللبتی و سرورتی بشار یجدی کلخطی اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اور ناف کے درمیان موصول ملی ہو یعنی ایک لکیر تھی بشار ان بالوں کی یجدی کلخطی جو خط کی طرح جاری ہو لی یعنی یہ خط ہوتا ہے خط کھنچا جاتا ہے تو اس طرح وہ جاری لی بس سمجھنا آگے اچھا آگے چلتی یہ کل بھی ذکر ہو گیا تھا جی آریت تب یعنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھاتی تھی چھاتی مبارک تھی اس پر بال نہیں تھے بلکل یعنی بال بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتے مبارک پر بال نہیں تھے صرف ایک لکیر تھی والبقت ممیمہ سوا دالی کا جی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پر بال تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بطن اطہر پر جی جی بات نہیں تھے یعنی کہ پیٹ مبارک اور سینہ مبارک بالوں سے خانی تھا یہ جنہ آبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیوں مبارک کی بار چل رہی ہے یعنی کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اور پیٹ میں صرف ایک بالوں کے ایک باری کے خط تھا اس کے علاوہ جی سینہ اور پیٹوں بارک اور بال نہیں تھے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں یعنی بازوں لمبے تھے والمن کی بہینی اور کندی بھی کیا تھے اشعر الزرعین والمن کی بہینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندوں پر اور بازوں پر بال تھے بال کا بھی کرے اشعر الزرعین وعالی صدری اس سینہ کے اوپر یعنی چھاتی مبارک پر نہیں تھے سینہ مبارک کے اوپر کے جانب بال تھے یہ تین جگہیں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ازیگر جو یعنی کہ سینہ اور پیٹ میں جی ایک تو بازوں پر ٹیک ہے اچھا اور دوسرا کندوں پر تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر بال طویلہ زندین جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلائیاں ہماریک لمبی تھی طویل لمبا ہو رحب الرحہ تھی ہتیلیاں جو تھی ہتیلیاں جی چوڑی تھی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتیلیاں چوڑی یعنی کہ ہاتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوڑا تھا ہتیلیوں کی اعتبار چاہ چوڑا ہو جاتا ہے جی اللہ اکثر اللہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلیاں مبارک کے میں چونکہ حضور علیہ وسلم کے تذکرہ ہے تو اس لیے جتنا دور شریف اس کے احساست ممکن ہوتا ہے وہ پڑھتے رہیں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلائیاں مبارک تھی وہ دراز تھی اور ہتیلیاں مبارک چوڑی تھی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتیلیوں اور باؤں مبارک جو گوشت تھا بہت نرم تھا نرم جی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت آپ محسوس کریں ہم کئی بزرگوں کو ہاتھوں کو ایسے جیسے ملائی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور قدم مبارک کی کافیت دیکھو جیسے قمسان الاخمسان جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدم ینبو عنہم الماؤ جی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدم مبارک ہموار تھے کہ اتنا ہموار تھے کہ جن سے پانی جو ہے وہ ٹھیرتا نہیں تھا جیسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاو مبارک جو بالکل ہموار یعنی جی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہموار تھے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو حضور علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کے متعلق تھے اب جو اگلی جو سنت ہے وہ ہماری عمل کے بھی ہے فرمایا ایدہ زال زال قل عنی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے میں عادت مبارکہ کیا تھی فرمایا کہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے جی تو قدم مبارک پوری قوت سے اٹھاتے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قدم مبارک پوری قوت سے اٹھاتے یعنی مطلب گسید کر چلنا جو ہے گسید کر چلنا وہ ثابت ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عادت مبارکہ گسید کر چلنے کی نہیں تھی قدم مبارک پور اٹھا کر چلنے کی تھی چکو یا جی جس لیے یہ ہمیں اپنانی چاہیے بعض اوقات ہم جو ہے بے دیہالی میں چلنا گسید پر جوتیوں کے آواز آنا یہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ نہیں دوسری عادت مبارکہ چلنے میں کیا تھی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یختور تکفین جی یعنی قدم مبارک کو کیا کرتے تھے اٹھا کر چلتے تھے تو قوت سے قدم اٹھا اچھا جو آگے چلیں جی وَيَمْشِهَوْنَنْ اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اچھا تکفین کا معنی یہ بھی ہوگا یہ تو تکفین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چھک کر تشریف میں چلتے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جھک کر چلتے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن یہ عادیہ میں سے ہے جی کیا کرنا جھک کر چلنا سمجھ میں آگی باتی جھک کر چلنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی جھک کر چلتے تھے تو بھئی آج شریعت کر لیجئے یہ قدم آ کر چلنا اور جھک کر چلنا یہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَمْشِهَوْنَنْ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چلتے تھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چلتے تھے ٹھیک ہو گیا جی آگے چلتے ہیں جی جی ذریعہ المشیہ سوڑی سی تیز ہوتی تھی اِذَا مَشَا تحفیت کیا ہوتی تھی چلنے کی کَأَنَّمَا يَنْحَتُّ مِنْ سَبَبِنْ یوں چلتے تھے گویا کہ اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہیں کدھر دیکھئے جو اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہا ہے سیڈیوں پر اس کا سر کہاں ہوتا ہے اس کے گردر اوپر ہوتی ہے یا نیچے کچھ ہوتی ہوتی ہے بات سمجھ نہیں آگی باتلائی جو پہاڑی سے اتر رہا ہو یا سیڈیوں سے اتر رہا ہو یا چھت سے اتر رہا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے نیچے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھک کر چلتے تھے سمجھ نہیں آگی اچھا ایک اور بات بڑی توجہ طلب ہے جو اگلی سپھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی جاری ہے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدن پفتہ التفتہ جمیعانی جب کسی کی طرف رخ کرتے تو پورا پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے جب حضور علیہ السلام کسی کی طرف رخ فرماتے تو پورا پورا رخ اس کی طرف کرتے سمجھ نہیں بات ہو جی یہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھتے مبارکہ یہ اور یہ بہت کم لوگوں میں پائی جائے یعنی اب اگر آپ سے کوئی بات کرنے آیا ہے نا تو آپ کیا کریں گی آپ کے پاس دو چار بیٹھے ہوگی تو آپ کیا کریں گی چلو جی اس کے بات سننے دوسروں کے بات بھی سننے حضور علیہ السلام جب ایک کتر رخ کیا تو اس کو اندازہ ہو کہ بھئی یہ میری بات کو پوری توجہ سے سن رہا ہے یا یہ میری بات کو پوری توجہ سے سن رہی ہے سمجھیں یہ بات کو تاکہ وہ اپنی بات آپ سے مکمل طور پر کر سکے کسی کے طرف متوجہ ہونا پوری توجہ سے جسے ہمارے عادتوں میں سے سب کی تقریباً کہ موبائل کا استعمال ہے کہ کوئی بات کرنے آتا تو اپنے موبائل میں بھی ساسا پرشون ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ حضور علیہ السلام کے تعلیم کے خلاف بھئی آپ اس کو یہ کہہ دیجئے کہ دو منٹ انتظار کر لیں میں آپ کی بات سنتی ہوں لیکن یہ نہ کہیں کہ سنائیں اور آپ اس کے بات پر توجہ سے نہ سنیں میری بات سمجھ رہے ہیں جی انتظار کروالے لیکن جب سنیں تو پوری توجہ سے سنیں اور سننے میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سنتیں ببارکہ تھی ہم نے کئی بزرگوں میں دیکھا کہ جب کسی کی بات سنتے تو پوری توجہ سے سنتے ہیں یعنی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا عملی نمونہ ہے سمجھنے بات کو نہیں اللہ 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 حافظ الطرفی یہ بھی بڑی خوبصورت صرف تھے اور عورتوں میں تو الحمدللہ مطلبی پر اس سمجھنے کیسی چیزت پائی جاتی ہے یہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگروں کو چھکا کریں بہت سمجھنے گی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدات میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کو نیچی رکھتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے ہمارے حضرت شاہ کی مطلب سارا حمدلالی فرمانے لگے کہ جس شخص کی نظر اس کے قبضے میں نہیں دوں حاصل مردوں کے لئے عورتوں کے لئے اس کا دل اس کے قبضے میں نہیں اس کا اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہے اور جس کا اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہے وہ شخص غلی نہیں ہو سکا کیونکہ نظر کا گناہ اس کو لے کے جائے گا دل کے گناہ کی طرف دل کا گناہ اس کو لے کے جائے گا شرمگاہ کے گناہ کی طرف اس لیے وہ کیا ولی ہو اور پھر جو سمجھ گئے کہ نظر کیمرہ ہے تو جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کا عقص دل میں جائے گا جو کانوں سے سنیں گے اس کا عقص دل میں جائے گا اس کا اثر دل میں جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا جیسی سنیں جیسی دیکھیں اسی کا اثر دل میں آ رہا ہے تو کوشش کی بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کی اللہ مجھے بھی توفیق دے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق ملے آئے وہ وقت تھا کہ بازاروں میں جا کے نظر غلط استعمال ہوتی تھی جی بری جگہوں میں جا کے استعمال ہوتی تھی وقت تو اس لنے پہ بیٹھ کر عبائی ہاتھ میں ہو تو کوئی پتہ نہیں نظر کس طرح چلو ایسی ہے یہ نہیں عام مرض ہے عام مرض مردوں کو عورتوں کا دیکھنا یہ تو بہت زیادہ ہے اور عورتوں کا مردوں کو دیکھنا یہ بھی ہے یا فاہشہ عورتوں کو دیکھنا اس لیے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے کہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظر مبارک کو چھکا کریں اللہ تعالیٰ ہم نے بھی توفیر وطا فرمائے یا اللہ تیرے شکر ہے 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 حضور علیہ السلام کی تعلیمات جی اپنانے کے لیے اصل چیزی اگر اپنا ہی نہیں تو فائدہ کوئی حضور علیہ السلام کی تعلیمات اپنانے کے لیے کہنا سننا تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈرائمنگ یوں کریں جیسے آٹکل ویڈیوز بنی ہوتی ہیں کہ یوں کریں یوں کریں لیکن اصل تب بھی بتا جلتا ہے جب بندہ سٹیریک میں بیٹھتا ہے کہ بھگاڑی کیسے دمائیں اور جب وہ سیکھ لیں تو کتابوں کی طرف توجہ نہ بھی ہو تو چرا لیتا ہے جیسے ایک لطیفہ آتا ہے جیسے کچھ نہ بھی جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ گئے اچھا تو باتوں باتوں میں آپس میں ہمیں مدھا کر رہے تھے باتوں باتوں میں ملہ سے پوچھ لیا کہ جو ہے وہ تم نے کچھ پڑھا بھی ہے یہ صرف ملہ ہی رہے کہا جی میں تو کچھ نہیں پڑھ سکا کہا تم نے آدھی زندگی زائے کر ملہ سے کیا کہا کہ تم نے آدھی زندگی زائے کر تو جو ہے جیسے کی اللہ پر کچھ دیر آگے چلے تو کشتی بھمر میں پھس گئی یعنی کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہونے لگا اب ملہ اس وقت لا جواب ہو گیا تھا تو اب ملہ نے نامیوں سے پوچھا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے تیراکی سیکھی ہے کہنے لگے کہ ہم نے تو تیراکی نہیں سیکھی کہا اچھا میں نے تو اپنی آدھی زندگی زائے کی تیلو اور تم اب پوری زندگی زائے کر بیٹھو گی اللہ 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 پاک ہمیں توفیق دے اس لیے ہمیں اپنی زندگی اپنانے سے جنابی رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے سے حقیقت میں خوشبو کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ خوشبو کو لگایا جائے خوشبو کو جیب میں رکھ لیں بکسے میں رکھ لیں فائدہ نہیں ہوگا لگانے سے فائدہ ہوگا اس لیے حضور احسان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے سے اس لیے شاکر نترسار اپنانے کا بڑا مقبول شعر ہے نقش قدم نبی کے جذب کے راستے اللہ سے مراتے ہیں سنت کے راستے اللہ جنابی رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے جنابی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے اپنانے کے لیے ہیں حضور علیہ وسلم کی سنت یہ بھی تھی حضور علیہ وسلم جب چلتے تو آپ سنلہ کے نظر عام طور پر لیچے ہوتی ہے نظرہو الیل ارض اکثر من نظرہو الیل السمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زمین پر زیادہ ہوتی تھی یا آسمان پر کم ہوتی جو اللہ نظر اور ملاحظہ عام طور پر دیکھنا جو ہے گوشت چشم یعنی کسی کو گھور کر دیکھنا حضرت علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی کہ وہ عادتیں وبارکہ نہیں تھی بلکہ دیکھا پھر اپنے سر چکھا گوشت چشم سے دیکھنا یعنی بس تھوڑا بہت دیکھنا زیادہ نہیں دیکھنا رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قائد بن کر آگے چلنے کو پسلیم کرتی تھے ہٹو بچوں کا شور ہو پیچھے کافلا ہو نہیں جنبی رسول اللہ علیہ وسلم کچھ سحابہ کو آگے کر دیکھنے یعنی ملے جنے چلتے تھے امتیادی شان جنبی رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی سمجھنی بات کو ہری امتیادی شان جنبی رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی کیلئے سے کوئی امتیاز بجانت 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 رب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی شعر رب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ کیا ہوتا تھا رب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو آگے کر دیتے تھے صحابہ کو یسوع کو آصحابہ یہ آخری اس حدیث کی جو بیان کی گئی جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیر تو وہ یہ ہے جس سے بھی ملتے کوشش یعنی کہ کوشش کے باوجود اگلا پہل نہیں کر سکتا تھا حضور علیہ وسلم سلام میں خود پہل کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام میں خود پہل کرتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعالیمات ہیں جی کیسے چلنا تھا کیسے حضور علیہ وسلم اسے ملتے کے مطالق اگلی روایت بھی ہے لیکن اس میں تھوڑی سے جو ہے الفاظ کا استعمال ہے انشاءاللہ اس کو پھر انشاءاللہ ہم کریں گے خلاصہ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی انوالے سے جو بیان وہ پوشش کی جائے اس کو بھی ہم کر لیا جائے اور جو تعلیمات ہمارے لئے عملے نمونہ ہیں جی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لئے عملے نمونہ ہیں ہم اس کو بھی وہ کریں ٹھیک ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرد